سواگت ہے آپ کا پیلے نیوز میں آپ کے ساتھ میں ہوں شاداب کازمی اور ایک بار پھر ہم موجود ہیں گھوسی لوگ صبح میں یہاں کے مدداتاؤں کے بیچ اور آج ان سے بات چیت کریں گے اور جانیں گے کہ گھوسی کا چناوی ماحول آخر کیا ہے جہاں تمام جو نیتا ہیں وہ اپنی صبحاؤں کو اور اپنے پرچار کو کتنا تیز کر چکے ہیں اور کس طریقے سے چناوی پارا چڑھا ہوا ہے لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں اور مدداتاؤں کو لبھانے کے لیے کس طریقے سے نیتا لگاتار میند کر رہے ہیں جہاں آج علف سنکھیکوں کو لے کر اوم پرکاش راجبھر نے ایک کارکرم کیا اور علف سنکھیکوں کو لے کر ایک بڑا بیان دیا کہ سفا سرکار میں علف سنکھیکوں کو روگی بنا دیا گیا تھا اور وہ انجیکشن دینے کا کام کر رہے ہیں یعنی روگ سے باہر نکالیں گے اور سفا بسپا کی جاگیر نہیں ہے سنکھیک تو یہاں پر تمام جو علف سنکھیک سماج کے لوگ ہیں وہیں موجود ہیں ان سے ہم بات چیت کریں گے کیا ناما پرویز انساری پرویز بھائی آج اوم پرکاش راجبھر کا ایک بیان آیا کہ وہ انجیکشن دیں گے علف سنکھیکوں کو اور جو روگ میں ڈالا ہوا تھا سفا نے اپنی سرکاروں میں علف سنکھیکوں کو روگی بنا دیا تھا وہ روگ سے باہر نکالیں نہیں ہے امپرکاش راجبھر کا آئی سا بیان دیں گے وہ تو انہی کے پارٹی کے لوگ ان کی ارتھی نکال لیتے ہیں لہا تو وہ اللہ پر سنکھیک کو لیے کہہ لیے اتنا پریسان ہے اللہ پر سنکھیک کے لیے اومپرکاش راجبھر نہ پرسان ہو وہ تو کہہ رہے ہیں اللہ پر سنکھیک جو ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے سفا بسپا کی نہیں تو جاگیر نہیں تو وہ کیوں پرسان ہے ان کو پرسان نہیں ہونا چاہیے اس پار ہی ہم لوگ موڈی سرکار چار سو پار چار سو پار دیڑھ سو روپیہ لیٹر پیٹرول پندرہ سو گیس ہم لوگ موڈی جی کو چار سو پار دے رہے ہیں چار سو پار ہاں موڈی جی ہے تو ہر چیز ممکن ہے دیس میں سلینڈر اور پیٹرول کی قیمتوں کیمت بڑھنے ہی تھی یہ مہنگائی بڑھتی رہے گی یہ تو ہوتا رہے گا ہی تو پورے دنیا مہنگائی ہے تو یہاں بھی مہنگائی بڑھے گی لیکن آئے گا تو موڈی جی چار سو پار دیڑھ سو میں پیٹرول لیں گے پندرہ سو میں سلینڈر لیں گے اگر سرکار آ گئی تو منگل ستر چھن لے گی تو کیا فائدہ موڈی جی رہے ہیں تو ہم لوگ اس لئے موڈی جی چھن لے گی موڈی جی تو پندرہ سال آؤ رہے ہیں موڈی جی آج تو ہم لوگ دیڑھ سو کا پندرہ سو کا سلینڈر لیں گے دس سال رہے ہیں کہ پچی سو کا سلینڈر لیں گے چار آج آدھا کا سلینڈر لیں گے ہم لوگ کو کوظیقت ہے ہاں موڈی جی موڈی جی تو ہے تو ممکن ہے موڈی سرکار بنا رہے ہیں موڈی سرکار ہیں موڈی سرکار کو ہی رہنا چاہیے سب کچھ ممکن ہے جو چاہیں گے ممکن ہے موڈی جی چاہ دیں گے کیا چاہیں گے موڈی جی کیا لگ رہا ہے موڈی جی کچھ ملیں گے نہیں چچا آپ بتائیے کتنا سہمت ہے ان کی باتوں سے اور اوم پرکاش راجبھر نے جو باتیں کہیں اوم پرکاش تو پھالتو آدمی ہے پھالتو بولا ہے آج ان کو الپرسن کا یاد آ رہا ہے کل دن کبھی آ کے بیچ میں ملا نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کی اندردی ہو گئی ہے آج میٹنگ کیا ہے میٹنگ کر کے مسلمانوں کو بولایا ہے یہی بغل میں آیا تھا حلیمہ میں بھی آیا تھا ایک آدمی کے گھر بھی آیا تھا تو بڑی چنتہ ہے مسلمانوں کی اس کے پہلے کہاں تھے بھاٹپا میں تھے جو موڈی یوگی سرکار میں تھے ابھی گئے نیاں ڈوب رہی ہے تو سب تو یاد آ رہے ہیں نیاں ڈوب رہی ہے گھوسی لوگ سوا میں ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا کے پرتیاشی ہیں ہفتے بھر میں معاملہ ختم ہو جائے گا کہیں کوئی نظر نہیں ہے بھائیہ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا گھوسی لوگ سوا میں کہ انڈیا جیت رہی ہے جا رہے ہیں گھر ان سے پورا لے لیا جائے گا حساب کتاب کیوں کس آدھار پہ آپ بتا رہے ہیں کہ انڈیا جیتے گا اور انڈیا ہارے گا بنیاد پہ ہم پرکاس کو لیا کہ یہاں پھساد ہی ہیں آہ کی بھائیہ جائیے گھر آئی منتری منڈل انڈل چھوڑ کے چار جون کو چلا جائیں گے آہ راجو رائے چناؤ جیت رہے ہیں آہ راجو رائے چک نہیں پائیں گے اتنے بڑے جنادھار والے نیتا ہیں آپ رہیں گے نا ملیں گے چار جون کو جمانت نہیں بچائیں گے جمانت آہ جمانت نہیں بچائیں گے جمانت نہیں بچائیں گے آگے آ جائیں آپ کیا کہیں گے سچا کس پر گھوسی کا چناؤی ماحول پہ راجو جیتنا بڑا بڑا بیان دے رہے ہیں اور یہ کہیں گے کہ جو زمانت نہیں بچائیں گے ہم تو اس پر کچھ نہیں بول پائیں گے گوٹ دیتے ہوں گے نا ہاں گوٹ تو دے رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے راجیو رائے کو انڈیا نے پرتیاشی بنایا ہے اور انڈیا کے پرتیاشی ہیں اروند راجبر اوپرکاش راجبر کے بیٹے اور اتنا زور شور سے چناؤ ہو رہا ہے بالکرشن چوہان بسپا کے پرتیاشی ہیں کیا نظر آ رہا ہے جم انڈیا مددے کیا ہوں گے یہی مہنگائی بیروزگاری اور کیا ہے مددے پہت ایسے ہیں مندیر مجید یہ سب تو ہے یہ سب جو مہنگائی اور بیروزگاری لگتا ہے کہ انڈیا آئے گا تو ختم ہو جائے گی انڈیا ختم ہو جائے گی آپ کا بچہ نوکری پایا ہے دس سال میں آپ کا بھتیجہ پایا ہے آپ کا بھتیجہ بھتیجہ بھی نہیں ہے بھائی ہیں کھالا کا لڑکا ہے پایا ہے نوکری دس سال میں تو آپ دیکھ لیجئے نوکری نہیں پایا ہے دس سال میں یہ نوکری بیروزگاری ختم کر رہے تھے کانگریز کی سرکار تھے تو چار سو روپے کا سلندر تھا بابا رامدیو وہیں دلی میں بیٹھ کے اور باجپا کر رہے تھے کہ مہنگائی ہو گئی ہے سو روپے لٹر پیاج ہوئی تیل ہوا تھا مہنگائی ہو گئی ہے آج سلندر کا دام میگارہ سو روپے گریب پریوار کئی سے جی رہا ہے کبھی ان سے پوچھیں آپ جا کے گھوم کے ان سے پوچھیں کہ کئی سے جی رہے ہیں مہنگائی اور بیروزگاری لگتا ہے مدہ بن پائے گدھار مر جاتی سے اوپر یہی پورے ہندوستان میں مدہ ہے اس کے علاوہ کوئی مدہ ہے نہیں ہے رام مندر بھجانا چاہے انہی کے لوگ کہیں بھئیہ مد بھجائیے وہ میرا مسئلہ ہے مد بھجائیے آپ چناؤں میں روک دیا گیا رام مندر کا مدہ آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کیسے رزا آپ یوبہ ہیں ایک یوبہ ہونے کے ناتے چناؤں میں کیا مدہ ہونے چاہیے اور کن مدہوں کو مند میں لے کے ووٹ کریں گے اب بھی دیکھئے ہیں چناؤں کے بارے میں تو ہم زیادہ کچھ نہیں بول پائیں گے جی وہاں ووٹر تو ہو چکے ہیں ہم پچھلے سال سے ہو پائیں ابھی ووٹر ہم بٹ ماہول کو دیکھتے ہوئے جیسا ابھی ہو رہا ہے اس حزاب سے میرا مدہ نہیں بن رہا ہے کہ ہم اس پار ووٹ ہی ڈالیں لیکن اگر نہیں ڈالیں گے تو بھی جو ہے ہم ایک گنے گار ہو جائیں گے اس لئے ووٹ کرنا بھی ضروری ہے تو اس لئے دیکھیں گے کیوں ہے کیوں 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 کی اتنی زیادہ سمسطیاں ہو رہی ہیں اتنی زیادہ پریسانیاں ہو رہی ہیں سبھی لوگوں کو اور جاتی بات زیادہ سے زیادہ اس سمیں ہو رہا ہے سب سے زیادہ ہندو مسلم کیا جا رہا ہے اور اگر ہندو مسلم کو نہ کیا جائے تو بہت ہی اچھا ماہول بنا کر کے چلایا جا سکتا ہے لیکن لوگ زیادہ سے زیادہ ہندو مسلم پر فوکس کر رہے ہیں یہی ایک مدہ بنا لیا ہے ووٹنگ پر ان چیزوں میں بدلاؤں کیسے ہوگا اور جو سمسیہ آئیں آپ بتا رہے ہیں ان کا سمادھان کیسے ہو اب اس کا سمادھان کرنے کے لیے یہی ہوگا کہ ہم سبھی لوگوں کو مل کر کے مسلم ہو چاہے گہر مسلم ہو چاہے کوئی بھی مذہب کے ہو اس سبھی لوگ اگر آپس میں ایک ہو جائیں دھرم جاتی سے اوپر اٹھتے ہوئے ووٹنگ کریں اور آگے پھر کچھ کیا جا سکتا ہے اسی لوگ راجیو رائے ہیں سماجوادی پارٹی یعنی انڈیا گھڑ بندھن کے امیدوار انڈیا سے اوپرکاش راجبھر کے بیٹے اربند راجبھر جی ہو سکتے ہیں مجھے راجنیتی کے ماملے میں میں انٹریسٹ بھی نہیں رکھتا ہوں بڑ جو حالات ہیں اس حالات کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ہر جگہ جو ہے مطلب گریب لوگوں کو تو بہت زیادہ صدار ہو سکتا ہے مددان کا مہا پرو ہے لوگتنٹر کا اتنا بڑا پرو ہے اور آپ کو یہی پر موقع ملتا ہے اپنے من پسند کی سرکار بنانے کا اور فیصلہ لینے کا ابھی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے ہاں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کن پر خورس کر کے کچھ پوچھیں کہلوائیں گے بھی نہیں اور باقی لوگ بھی جو یہاں پر مہممد جاوید مہممد جاوید کیا لگ رہا ہے گھوسی کا چنانوی ماہول کٹ بندن کیا کس مددے کو لے کر مہممگائی بیروزگاری بس یہی اور کیا بیروزگاری لگتا ہے کہ دور کر پائے گا تو بھاجپا سے کہا اتنا ناومید ناومید نہیں ہے کہا امیدی کار رہے انسے ناومید نہیں کہا امیدی سنکھیکوں بینا پانچ اس کی بات مد کریں بیٹے خودی لڑے ان کا معلوم ہو جائے کی اپنے بیٹے خودی لڑے موسیقی کیا ہوگا کیا ہو خودی پانچ چارج ان کو کیا ہوگی وہ ہی لڑ جائیں وہ دوسرے خودی لڑ جائیں دیکھیں تمام لوگ اور ہر عمر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں آج مجھ سے مجھ پچھی ووٹر ہو نہیں ہو نا بالک چلو بالک ہونے ہم انتظار کریں گا پھر بات کریں گے چچا آپ کا کیا نام میں کچھ نہیں بولنا چاہتے کسی بات کا ڈر ہو رہے کیا کوئی ڈر نہیں ہے پھر کیوں نہیں بولنا چاہتے ووٹر ہے کیا بولنا بچے نہیں بولو کوئی ڈر نہیں بات نہیں بچے بات کیا نہیں بچے بات کیا میں ڈر ہوں بہتر نظر آرہا یہ بتا دی یا بس پا نے اپنا امیدوار اتارا ہے مال نہیں راجنیتی میں نہیں کیا معلوم پڑھے گا راجنیتی لوگوں سے تو ہمیں بات نہیں کر نہیں آم جنتا کے بھی چیسی لیے ہم آئے ہیں کیونکہ آپ کو ووٹ دینا ہے اپنے متعددکار کا استعمال کرنا اور فیصلہ کرنا نیتاؤں کے مقدر جو ڈھنگ کا پرتیاسی رہے اس کوٹ دیا جائے گا ڈھنگ کا نظر آرہ ہے سارے پرتیاسی تو آ چکے پہلے تھا آج پستار ہیں مو کے لوگ بیمار 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 چل اور وہ چنا میدان میں بھی نہیں سارے پرتیاسی آ چکے ہیں دیکھا جائے جو ماحول ہو دیا جائے گا ان کو دیکھ کریں گے تو یہ تمام سارے لوگ ہیں ان کے اپنے اپنے ویچار ہیں اور کس طریقے کا گھوسی لوگ صبح میں چنا ماحول ہے ویڈیو اگر اچھا لوگ ہو تیسے لائک اور شیئر کیجئے چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور اگر ہمارے فیس بک پیج پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں رہنے بات